بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان بشیر الدین محمود ستارہ انتیاز آج ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان کا نہائیت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا سر زندگی کو آپ جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے that's all ایک شخص کا میں کہیں پڑھ رہا تھا اس نے کہا میں دیکھتا ہوں مڑ کے تو لگتا ہے بس یہی تھا میں زندگی کو جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک توسر پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ آنا پڑے تو میں اسی طرح گزار ہوں گا اچھا that's good very satisfied اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا اتمنان دیا مشکلیں زندگی میں بہت آئی ہیں اچھا جی وہ اپنی جگہ ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن جو انر ہیپینیس اور کوئی رگریٹ نہیں ہے اچھا آپ کوئی دو جنوری انیس سو اکتالیس کو پیدا ہوئے ہیں انڈیا کا ایک گاؤں تھا بلڑوال کچھ یاد ہے آپ کو بلڑوال کے حوالے سے کچھ بات مجھے بہت کوئی یاد ہے ایکچھلی میری میموری اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی رہی ہے اچھا ماشاءاللہ اور میں تین سال کی عمر کے واقعات ریکال کر سکتا ہوں کیا ہوتا تھا وہاں پہ کیسا تھا وہ بلڑوال کی گاؤں کیسا تھا ہندووں سکھوں اور مسلمانوں کا کمبائنڈ گاؤں تھا یہ ڈسٹرک کیا تھی امرسار امرسار ڈسٹرک میں لیکن مسلمان سارے غریب گار تھے اچھا جو بڑے بڑے گار تھے وہ ہندووں کے تھے سیکھ جو تھے وہ آبادی کے باہر رہتے ہیں یہ درائے راوی کے کنارے تھا اچھا جی اور سیکھوں کا زیادہ پیشہ مچھلی پکڑنا تھا مسلمان درائط پیشہ تھے ہندو جے تھے تجارت پیشہ تھے اور میں یہ محسوس کیا کرتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے کچھے گار تھے سارے تقریب کسی کسی کا پکا گار تھا اچھا جی ہندووں کے پکے گار پچھے بزار اور گاؤں سے تھوڑی دیر باہر نکلنا تو ایک ایک طرف ہندووں کا گرجہ مندر تھا ٹھیک اور درمیان میں ایک اس کے میدان تھا جو سارے گاؤں کے بچے وہاں آگے کھیلتے کٹھے اور گرجہ کے برکل دوسری طرف مسجد تھی ٹھیک اور مسجد کے ساتھ سکول تھا تو اس طرح کا محول تھا سکول گئے ہیں آپ اس میں ایک سال وہاں سکول میں رہا پانچ جب پانچ سال کا ہوا تو والد صاحب نے سکول میں بیجنا شروع کر دیا اچھا جی تو سکول مسجد کے پاس تھا اچھا جی وہ مجھے یاد آئی جب مسجد سکول سے انہیں فارق ہونا اور اس زمانے میں جو مولوی صاحب تھے ہماری وہ استاد بھی تھے اس مسجد کا جب مولوی تھے وہ استاد بھی تھے ہمارے اچھا وہ میں ابھی پوچھنے والا تھا کہ اس سکول میں کتنے استاد مسلمان تھے وہ تھے انہوں نے پھر جب زور کی نماز ہونی تو مسلمان بچوں کو کہنا کہ مسجد میں آ جاؤ اچھا جی تو مسجد بنی ہوئی تھی پانچ سٹیپ چڑھ کے اوپر کے اونچی جائی جگہ کے اوپر ٹھیک تو آئے ریکلیکٹ کہ کس طرح ہم پندرہ بیس بچے پڑھنے والے مسلمان زیادہ نہیں تھے اگر یہ عبادی کافی تھی مسلمان بچوں کا زیادہ روزان پڑھنے کا نہیں تھا وہ خیتوں میں ماں باپ کے ساتھ مدد کرتے زیادہ تر ہندو کے علیہ سکول بھی تھے لیکن کچھ ہندو ہمارے ساتھ بھی تھے والدین کو یاد ہیں اس وقت آپ کے ساتھ کیسا رشتہ تھا والد صاحب جو تھے نا میرے وہ بڑے میں سمجھ داؤں کہ ان کیا اثر میری زندگی کے پر بہت پڑھا ایک تو وہ تھے ایک مجاہد قسم کے آدمی تھے انہوں نے کیا نائنٹین تھرڈی میں اس کے بعد پڑھنے کی بجائے ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلم یوت کو آرگنائز کروں اور انہوں نے ایک تحریک چلا مسلم رضا کار تحریک اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان نوجوانوں کو ڈسپلن کیا جائے ان کو تھوڑا بہت کیونکہ یہ فسادات اُس زمانے میں ہوتے رہتے تھے خاص ہمارا علاقہ میں بتایا کہ اس میں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے اور امر سار کا ڈسٹک جو تھا اس میں ہندو اور سکھوں کی مجاریٹی تھی تو مسلمان جو دبے ہوئے تھے والد صاحب میرے نا لمبے آدمی تھے چھے فڑھر سے تقریب ہو جاتا تو مارکہ کے گھر میں آئے اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمان اکثر غریب تھے تو اس میں یہ انہوں نے چھٹکی آٹا سکیم نکالی جب مسلمان خاتون آٹا گونتی ہے ایک چھٹکی مٹھی شاید ایک مٹھی آٹا سکیم تھی ایک مٹھی علیدہ کر لے اور اس طرح ہفتہ بار میں جمعہ کو کٹھے ہو جاتا جمعہ کو لوگ اپنا آٹا جا مسجد میں دیتے مسجد میں چادر بشی ہوتی تھی اس کو آٹا جمع ہو جاتا تھا اور یہ پھر نوجوان جو تھے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے وہاں سے لینا اور گر گر پہنچانا تو میں میں ان کے ساتھ میرا وقت زیادہ گزرتا تھا ٹھیک اور بلکہ مجھے آپ نے ساتھ رکھتے تھے اور اس وجہ سے جو تعلیم میں کہوں گا اپردائی تعلیم جو میں سیکھا آپ نے باوی سیکھا جی ٹھیک اچھا اب جب پاکستان بنے ہے تو اس وقت آپ کی عمر ہوگی چھے سال اور یہ جب پاکستان بننے کا عمل شروع ہو گیا تھا تو اس وقت آپ کے گاؤں میں کیا اس کو محسوس کیا جارہ تھا اس میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے نائنٹین فارٹی سیکھ کا الیکشن اچھا جی نائنٹین فارٹی سیکھ جب الیکشن ہوگا نا تو اس میں وہ نے ذکر کیا مسجد اور مندر کے درمیان تھا ٹھیک مندر کی طرف ہندو کھڑے تھے اور مسجد کی طرف مسلمان آگئے کھڑے ہوگئے تقسیم تو ادھر سے شروع ہوگی کیا بات کیا بات اور میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور انہوں نے مجھے کندوں پہ بٹھایا ہوگا تھا ٹھیک اور والد صاحب میرے نعرہ لگاتے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ باقی لوگ کہتے لا الہ الا اللہ اچھا جی اچھا یہ لگاتے لگاتے پھر انہوں نے کیا خیال آیا انہوں نے کہا میرے کندوں پہ کھڑے ہو جاؤ سر کو پکڑ کے ٹھیک تو تم کہو پاکستان کا مطلب کیا ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ تو مجھے وہ ایک سین جو ہے انا وہ بڑی اچھترا یاد ہے کہ جتنا میں اٹھ سکتا تھا کندوں پہ اٹھا اٹھتا تھا اور کہتا تھا پاکستان کا مطلب کیا اور جو مسلمان نوجوان تھے بڑے تھے اچھا ابھی کبھی میڈیا پر میں سننے کو ہمیں مل جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ابھی بہت دیر کے بعد کوئی ایجاد کر لیا گیا ہے اس وقت تو یہ نعرہ موجود نہیں تھا لیکن آپ تو فورٹی سکس کی بات بتا رہے ہیں کہ فورٹی سکس میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ جو میں بھی کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں جی یہ سب ایک انجینئرڈ موو ہے ورنہ اگر یہ لوگ وہاں ہوتے اس وقت فورٹی سیمن سے پہلے جی تو انہوں نے یہ سنا ہوتا کہ گاؤں گاؤں لوگ جو تھے وہ چپ راست کرتے پھرتے تھے قائد عظم کے جو فالور سے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور وہ اکٹھا کرنے کا ان کے پاس جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان ہم لا الہ الا اللہ کی بنانے لگے ہیں اور مسلمان جو کہ انڈیا میں صدیوں سے رہ رہے تھے ان کے ماں باپ دادا سب کی کبریں وہاں تھی ان کا روزگار وہاں تھا ان کی اتنی بڑی سوچ نہیں تھی عام آدمی کی کہ میں پاکستان جاؤں گا میری اکانمی بہتر ہو جائے گی اس وقت میں پاکستان بنا رہا ہوں یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے شہروں میں شاید ہوں گے یا یہ جو لوگ تھے جس کو عام پاکستانی قائد کہتے ہیں یہ عام مسلمان اس وقت کہہ سکتے ہیں ان کی سوچ صرف لا الہ الا اللہ تھی اور لا الہ الا اللہ ہی کے سوچ کے اوپر وہ کٹھے ہوتے تھے اسی سوچ کے اوپر ہمارے اپنے گاؤں میں میں ابھی آپ کو بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو تھی اسی کے اوپر عنارے لگ رہے تھے یہ ٹھیک ہے اچھا دوسرے دن ہی غالبن چودہ اغسط ایک دن پاکستان بنا ہے اور دوسرے دن آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا ہمارے یہ تھا کہ کیسے فیصلہ پہلے تو یہ بتا کہ کیوں نہیں ٹیک کیا کہ ہم یہی رہتے ہیں ہمیں ہمیں پاکستان جانا تھا سب کو پتا تھا کہ ہمارا یہ ڈسٹر امرسار جو ہے نا یہ پاکستان نہیں بنے گا اوکے کیونکہ اکثریت شکھوں کی تھی ہندوں کی تھی اور فساد پاکستان بنے سے پہلے سے وہاں سے جاری تھے شروع ہو جاتا ہے فسادات جاری تھے ہمارے اپنے گاؤں میں فساد نہیں تھے ٹھیک ہے اردگرد سے روز خبریں آتی تھیں کہ فلان جگہ یہ ہو گیا فلان جگہ یہ ہو گیا حملہ ہو گیا تو پہلے ہی سے سب نے سوچا ہوا تھا کہ وہاں سے ہم نے یہ ہم نے پاکستان جانا ہے ٹھیک اور ہم جو بچے تھے ہم لوگوں میں تو پاکستان جانے کا بڑا ہی شوق تھا کہ جیسے ہم کہیں جگہ مہمان جا رہے ہیں نا اوکے اوکے بلکہ مجھے وہ سین یاد آئی جس دن ہم موو ہو رہے تھے جی تو سمان سمون باندھ کے وہ اسی میدان میں اپنا گڑے وغیرہ جس کے پاس ریڈی تھی جس کے پاس بیل تھی بینس تا اٹھا سکتے وہاں لوگ کٹھے ہو رہے تھے تو میرا قزن تھا ساتھ والے گھر میں رہتا عالم خان مرہوم پود ہو گیا ان کا نام تھا وہ پندرہ سوڑہ سال کا تھا وہ اس وقت مکی بیج رہا تھا وہاں پہ اپنے گھر کے ان کے گھر کے لان بڑا تھا سین بڑا تھا تو اس کا باپ کہتا مکی کیس لیے بیج رہا ہو وہ کہتا ہے میں نے کہتا جب ہندوستان پاکستان بنے گا تو آگے کھاؤں گا ہاں چونکہ ایک یہ تھا کہ ہم ٹمپریری جا رہے ہیں ٹھیک یہ جو ہندوستان ہے یہ بھی پاکستان بن جانا ہے ٹھیک انڈوی اے گئی ٹو کم بیک ٹا ٹھیک ٹ تو خیر ہم لوگ میدان میں سارے کٹھے ہو گئے وہاں سے ہمارا کافلہ چلا زیادہ دور نہیں ہمیں جانا پڑا دو ڈائی یا تین کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر دریائے راوی تھا سو راوی کو کراس کر کے دوسری طرف پاکستان تھا ٹھیک یہ کہ راوی کے کنارے پہ بڑا راشتہ ہر گاؤں سے ہر جگہ سے لوگ جو تھے نا وہ کٹھے ہوئے ہوئے تھے بورٹس بڑی تھوڑی تھی جو لوگوں کو اس طرف سے ادھر لے کے جاتی ملا جو تھے ٹھیک تو ہمارے والد صاحب نے بھی بات چیت کی پتہ جلا جی تین دن تک کوئی بورٹ نہیں ملے گی ملا نے وعدہ کیا کہ یہ پیسے وہ مرمانی کے لیتے تھے یہ اسی وقت ہی کمپلینٹ ادھر ادھر تھی کہ یہ لوگ بہت اوور چارجنگ کر رہے ہیں تو کون تھے وہ لوگ ملا ملا جو ہیں مسلمان تھے مسلمان تھے اور بٹوین انڈیا اور پاکستان موب کرتے تھے وہ سیریہ میں ٹھیک اب وہاں پہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا اور ابھی تک مجھے کبھی بھی کبھی بھی نہیں بھولے گا جب ہمیں دوسرا دن تھا تو خبر آئی کہ ہمارے کافلے کو پر حملہ ہونے لگا ہے شیکھ جو ہے نا بڑے آرگنازی طریقے سے حملہ کرنے لگے ہیں پہلے بھی خبریں روز آیا کرتی تھی کہ حملہ ہونے والا ہم بچے جو تنا راوی کنارے راوی اندروں پورا بیہ رہا تھا کیونکہ اگست کا مہینہ تھا بارشیں بھی وہ زمانے میں تھی تو راوی پورا بڑا بڑا ہوا چل رہا تھا بڑا ہوا چل رہا تھا تو وہاں پہ لاشیں ہوتی تھی پانی میں تیر رہی ہیں جا رہی ہیں انیمل مرے ہوئے ہمارے سامنے آنکھوں سے گزر جاتے اور ایک دن ایک لاش کنارے سے زیادہ دور نہیں تھی تو اس لاش کی طرف کچھ نوجوان جو بیس پچیس سال لیا جن کی بڑی عمر تھے وہ تیر کے گئے اس لاش کو پکڑ کے لائے تو وہ لاش وہ سین جو ہے نا میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ وہ ایک نوجوان خاتون کی تھی جس نے اپنا بچہ جو ہے وہ سینے کو لگایا ہوا تھا وہ فوت ہو چکی تھی بچہ بھی فوت ہو چکا تھا یعنی وہ جب اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب سیکھ حملہ کر دیتے تھے اور جی اور وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ عورتوں کو اور بچوں کو پکڑ کے لے جائیں یہ خاتون جو تھی یہ پھر دریاء کی طرف باگی ہے اپنے بچے کو لے دی اور بچے کے ساتھ دریاء میں ڈوپ مرے اللہ حافظ اسی شام ہی واقعہ آیا کہ خبر آئی کہ ہمارے کیمپ کے اوپر شاید آج اثر کے وقت حملہ ہو جائے میرے والد مرہوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں انہوں نے وہ ایک لیڈر قسم کے آدمی تھے وہاں بھی اپنی انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ ہم شکھوں کو حملہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس کیمپ سے دور جا گے ان کو ریسیو کریں گے روکیں گے ان کو روکیں گے اور چنانچہ سارے لوگ کٹھے جب ہو گئے تو پھر آپ نے اعلان کیا تمام عورتوں سے کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے دریاء کے کنارے کھڑی ہو جاؤ میں اور میری بہن تھی نرگس اس کا نام ہے لاہور میں ہوتی ہے وہ اور اس سے چھوٹی بہن تھی تو تین ہم بچے تھے وہ چھوٹی تھی وہ کوئی سال ڈیڑھ سال کی تھی اس کو میری ماں نے یہاں ٹھایا ہوا نرگس جو تھی یہ مجھ سے ڈیڑھ سال چھوٹی تھی چار سال کی ہوگی ساڑھے چار سال کی ہوگی ہم دونوں کو انہوں نے اپنی بعضوں سے ہم نے ان کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ دونوں کھڑے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پانی میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور مرد لوگ چلے گئے ہیں اور اسی طرح لائن میں کھڑی ہیں پورے لائن میں نہ اورتیں کھڑی ہیں اپنے بچوں کو لے گئے اور اگر سیکھ آگئے تو اگر سیکھ آگئے تو سیکھ آگئے تو مرد لوگ چلے گئے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں ہر ایک مرد لڑکے بچے عورتیں مردوں تھے کوئی بڑے کوئی ہوں گے وہ میں یاد نہیں کوئی تھا تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں جس کو جتنا قرآن مجید آتا وہ پڑھتا جا رہا تھا اور ہم کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا اس پانی میں کھڑے رہے اور آج تک وہ جو پانی کی لمس میں محسوس کرتا ہوں باز دھا رہا ہوں تو پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا تو اس سے احساس ہوا کہ مسلمان جیت گئے ہیں والد صاحب کو میں نے دیکھا آتے انہوں نے کہا لوگ آجیں اللہ کا شکر ہے کہ اس شکر ہم چونکہ آگے چلے گئے تو مقاولہ ہوا ہی نہیں ہے وہ انہوں نے دوسری طرح روح کر لیا سیک تو پھر اس طرح سے آپ کشتیوں کے ذریعے پہنچے کترے دن آپ کو وہاں درائے وہاں ہم تین دن رہے چوتسے دن ہمیں کشتی ملی ہیں کشتی میں ہم پاکستان جب آئے ہیں تو یہ بھی ایک قابل دید واقعہ ہے میرے سامنے کہ جیسے ہی پاکستان پانی سے کشتی سے لوگ نکلتے تھے نا اللہ اکبر کا نعرہ لیاتے تھے پاکستان زندہ آباد اور سیدہ میں گر جاتے تھے اور یہی ہم نے کیا سیدہ میں گر گیا ہے اور ریت تھی گیلی ریت تھی لوگوں کی پیشانیوں کے اوپر ریت لگی ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کیا گلے مر رہے تھے ایک دوسری تھے پاکستان آگئے پاکستان آگئے مبارکے دے رہتے پاکستان آگئے اور یہ بھی تھا ایک چیز یہ بھی مجھے یاد آیا ہے کہ جو دریاغیں اس پر پاکستان میں رہنے والے لوگ تھے وہ بھی وہاں ریسیب کرنے کے لیے لوگوں کو مہاجرین کو کھڑے ہوتے تھے ٹھیک اور کچھ کہتے ہیں چونکہ رشتہ دار ہی ہوتے تھے چونکہ دریاغی درمیان میں تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس علاقے میں ہمارا کوئی رشتہ دار ادھر نہیں تھا ہمارا جو واقعہ ہوا ہم کھڑے ہیں وہاں پہ تو اکثر لوگ ہم انتظار کر رہے ہیں کیا کریں کیا رہیں والے صاحب سوچ رہے ہیں چلو باقی لوگ چلے جائیں گے پھر ہم بھی چلیں گے چونکہ بڑے ہونے کی ناتے ان کا فرض بھی تھا کہ وہ روکتے اور سارے لوگ چلے جاتے جی تو آخر میں ہم ہی رہ گئے تو ایک عورت اور مرد جو تھے نا وہ آ رہے تھے انہوں نے آگے سلام دعا کی اس عورت نے تعرف کر آیا کہ میرا نا شکرا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں ٹھیک ہم ان کے ساتھ چلے گئے تھوڑی دیر کوئی گاؤں زیادہ دور نہیں تھا شکرا کا گارجو تھا نا وہ کیا تھا ایک کمرہ تھا ایک کمرے کے سامنے مٹی کا کمرہ برامتہ سا بنا گوا تھا اور ایک طرح گاہ بندی ہوئی تھی اور چھوٹا سا سین تھا تو انہوں نے کہا کہ غلام محمد اس آدمی کا نام تھا جس کی وہ بیگم تھی سامان ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ جو گاؤں سے لے کے آئے بھی تھے تو وہ کشتی والوں نے سب سے کہتے تھے کہ سامان نہیں جائے گا اچھا تو لوگ گاؤں سے تو اپنے بکریوں تک لے آئے تھے لیکن پار کوئی نہیں ہوتی تھی ٹھیک دیورناڈ الاؤڈ کے کشتی میں سامان رکھ سکے تو سامان تھوڑا سا سامان تھا ہم لوگ بھی وہاں بیٹھ گئے اور آہ غلام محمد نے کہا کہ میں گاؤں سے اپنے کھیتوں میں رہا کروں گا بہن جی آپ جب تک آئے وال ادھر رہیں گی ہم دو مینے وہاں رہے ہیں والد صاحب میرے سرویس کے لئے چلے گے لاہور کے میں کوئی نوکری ڈونڈتا ہوں پاکستان میں تو وہ دو مینے کے بعد آئے پھر ہمیں لے کے گئے تو وہ مجھے یاد ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کیا بہت اچھا ٹریٹمنٹ وہ آدمی اور ایک طرح کا جو انصار اور مہاجرین والی بات تھی کیا بات لاہور پھر آپ شفٹ ہو گئے اس کے بعد نہیں لاہور نہیں ہوئے والد صاحب کو میرے جاب ملی مہاجرین کی ریہبلیٹیشن کا کوئی کام ہو رہا تھا چوڑ کا نام منڈی دلہ شہبورہ میں ایک چوڑ کا نام جگہ ہے وہاں چوڑ کا نام میں جی چوڑ کا نام میں تو وہاں ریہبلیٹے وہاں کیمپ آتے تھے تو ان کی ریہبلیٹیشن کے لئے نا سارٹ آور ریہبلیٹیشن آفیسر کہہ لیں اس طرح کی جاب انہیں ملی تو وہاں آئے ہمیں انہوں نے وہاں جو ہندوں کا یہ علاقے تھے یہ ہندوں چھوڑ کے گئے تھے تو مکانات کافی کھالی تھے جی ایک مکان ہمیں بھی دے دیا گیا اور اس میں کا بڑا سمان تھا تو وہ میرے والد صاحب نے تحصیل دار دیتا تھا انہیں کہا جی آپ سمان لے جائیں ہمیں ہماری ضرورت یہ ہے یعنی اتنی چار پائیاں ہیں یہ چیزیں ہیں تو باقی لوگ سارا کے سارا سمان جو تھا وہ حکومت کو حوالے کر دیا گیا ٹھیک تو اس طرح سے وہی پاکستان پھر اسکول میں لاہور میں جا کے داخل ہوئے نہیں وہی پہ چھوڑ کا نام میں وہی پہ ہی ٹائم نہیں ضائع کیا ایک درخت سکول وہ اس مانے میں اس طرح کی سکول نہیں ہوتے تھے ایک جس سکول میں میں گیا وہ پریمری سکول تھا سکول کیا تھا ایک درخت تھا ٹھیک درخت سکول تھا درخت سکول تھا ٹھیک اور اس درخت ماسٹر صاحب جو تھے نا وہ اپنے گھر سے چار پہ لیا کرتے تھے اچھا جی اس پہ انہوں نے بیٹھ جانا بچوں نے زمین پہ بیٹھ جانا اور الہبین الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ جو نا بس ہے بغیرہ حساب کتاب اب بیسک بنیادی چیزیں جو ہیں اس نے پڑھانی اس پہ وہ پڑھنے ہی شروع کر دیں تو وہاں سے پھر فیفٹی وان کا فراد آگیا بہت بڑا اچھا جی اس وقت چوڑکانہ میں تھے آپ اس وقت چوڑکانہ میں رہیابلیٹیشن کا کام بھی ہو چکا تھا والد صاحب میرے جو تھے نا وہ نوکری کے لیے آپ نے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں نوکری بلا بندہ نہیں ہوں میں کام کروں گا لوگوں کے لیے تو وہ دلہ شہو پراہی کا ایک گاؤن لاغر ہے اچھا جی مانوالا کے قریب ہے جی ٹی روڈ جو ابھی جاتی ہے اس بیٹوین فیصلہ پاد اور لاہور اس کے اس کے اوپر ہے ٹھیک ٹھیک تھوڑی ذرہات کے وہاں انہوں نے کچھ زمین انہیں مل گئی ایک فی ایک فرد کو ایک اکڑ زمین مل جاتی تھی اگر وہ کلیم کرتا تھا کہ میری زمین انڈیا میں ہے ٹھیک ٹھیک تو ہمیں بھی پانچ اکڑ زمین مل گئی ٹھیک ٹھیک تین بچوں کے نام اور ماں والدہ صاحبہ تو وہ خود تو کاشت کرنے والے نہیں تھے نہ انہوں نے کاشت تھی بہرحال ہمارے اوپر بڑے غربت کے دین آگئے نوکری چھوڑ کے آگئے تھے تو سکول میں گاؤں سکول تھا یہاں بھی درخت سکول ہی تھا ٹھیک پھر پریمری میں نے وہاں سے کی لاغر کے گاؤں سے چھٹی جماعت میں داخلہ کے لیے نا جو جانا پڑا وہ گاؤں سے تین میل باہر سکول تھا دور سکول تھا اچھا جی تو وہاں پیزل جاتے تھے پیزل آتے تھے راستے اس طرح نہیں تھے سڑکوں کوئی سڑکیں نہیں ہو زمانے میں ہوتی تھی آپ تو بہت ڈیویلمنٹ آپ دیکھتے ہیں پاکستان بڑی ڈیویلمنٹ ہے بڑی روڈ ہیں یہ یہ طرح کا پاکستان نہیں تھا ایک راہ لینڈ تھی تو پیزل جانا پیزل آنا اور وہاں پہ مطمن تھے سارے لوگ مطمن تھے کیونکہ صاحب ایک ہی محول تھا نا کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی سارے پیزل جاتے تھے میں ذرا قدم میں بھی چھوٹا تھا عمر میں بھی چھوٹا تھا تو والد صاحب کو ایک دن میری والدہ نے کہا کہ آپ بچے کو سائیکل لے دیں کہتے ہیں نہیں میں نہیں سائیکل لے کے دوں گا مجھے وہ یا میں بھی اسرار کرتا تھا کہ میں سائیکل چلا لوں گا مجھے سائیکل لے دیں کہتے ہیں میں سائیکل نہیں لے دوں گا میں جاؤں گا تم پیزل جاؤ ٹھیک پیزل آو میری والدہ نے پوچھا کہ کیوں تم بچے کو بچے سختی کرتے ہو کہ ہمارے کون سے بہت سارے بچے ہیں تم اتنی سختی کر رہے ہو وہ کہنے لگے کہ میں سختی نہیں کر رہا ہوں میں اس کو سخت زندگی سخھا رہا ہوں سختی نہیں کر رہا ہوں یہ کبھی فکر کر گیا اس بات کو تو اس طرح صبح شام ہونی یہاں بھی آ کے انہوں نے یہ حصول بنایا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ دے تھے ٹھیک گاؤں میں کھیلنے نہ دینا میں نے اسرار کرنا میں نے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے انہوں نے مجھے سمجھانا کہ نہیں کھیلنا نہیں ہے تم نے جو کرنا ہے ملے ساتھ رہ گئے والدہ نے کہنا کہ تم بچے بچے کو کیوں نہیں کھیلنے دیتے کہتے ہیں کہ یہ گلی ملے سے پیک اپ کرے گا جو باتیں پیک اپ کرے گا نا وہ تمہیں پتہ نہیں یہ بچے انپاد ہیں سارے ٹھیک اور گانیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ چیزیں یہ پیک اپ کرے گا اس کو میں نہیں اجاز دے سکتا تو یہ لاہور میں کس ہوتا آپ لاہور میں میں نے میٹرک فیرنا ہوئی مانوالا ہائی سکول سے کیا اور میں بڑے اچھی طرح کیا میٹرک میں میں دلے بار میں فست آیا ماشاءاللہ اور گورنمنٹ کا سکالرشپ بھی مل گیا اب میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی تعلیم کو بڑا پساند کرتے تھے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کاری لاہور میں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں تو پھر وہ گورنمنٹ کاری لاہور میں لائے اور وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تم کسی کے گھر نہیں رہو گے ہوسٹل میں رہو گے کالج کے اندر ہوسٹل تا اسی وقت اس کو کوارڈرینگل ہوسٹل کہتے تھے آپ اقبال ہوسٹل کہتے ہیں چیک کیونکہ علامہ اقبال اس کے لیے وہ ہوسٹل میں رہے تھے دو ساتھ نے اس وجہ سے اس کا نام رکھا علامہ اقبال ہوسٹل ہے وہ ایک کوارڈرینگل کی شیپ پہ تھا یہ انجنرنگ میں جو تھا نہیں گورنمنٹ کالیج لاہور کے بعد جب آپ انجنرنگ میں گئے تو یہ والے صاحب کا شوق تھا یا آپ کا اپنا تھا انجنرنگ میں یہ آپ تقدیر کیسے کھیجے والے صاحب کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میری ایڈمیشن گورنمنٹ کالی لاہور میں از ای میڈیکل سٹوڈنٹ ہوئی وہاں سے وہ مجھے داخل کروا کے فیسوس دے کے تو گاؤں کے ایک صاحب لاکالی میں پڑھتے تھے خرشید ان کا نام تھا پھوت ہو گیا جسٹس خرشید ہوئے وہ ٹھیک اس کو ملنے گئے انہیں کہا کہ خرشید میں نے اس کو میڈیکل میں داخل کرا دیا وہ کہتا چوری صاحب تسکی کی تھا منڈا پڑے گا نیراندہ ایسٹیو بنے گا کچھ ساڑے دیمیشنہ دے کام آئے گا ٹھیک ڈاکٹر بان کی کی فائدہ آیا اینو تسی انجینئر بناو اور پھر ہے کہ ڈاکٹری دے بیج پانچ سال لگ دیا انجینئرنگ دے بیج تین سال او زمانے چھ لگ دیا ٹھیک جلدی افسر بنے گا والد صاحب سوچی بیا گئے کہتے ہیں کہ باہت تری ٹھیک ہے چلو خرشید میں دو پیسے جمع کر آیا ہوں پیس دیا ہوں مان جائے گا پرنسپل کہتے ہیں آؤ چلتے ہیں تو پروفیسر سراج الدین اس زمانے میں پرنسپل دے کمنٹ کاری لاہور کے مشہور آدمی ہیں بڑا مشہور پروفیسر ان سے جا کے ملے کہ یہ چینج کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو کلاسز شروع نہیں ہوئی ہیں ابھی چینج ہو سکتا ہے تو نئی درخواست دے تو پیس تم دے ہی چکے ہو تو میری میرٹ اتنی اچھی تھی کہ اس میں کوئی پرابیل نہیں تھا دونوں طرف ہی میں آ گیا تو اس طرح ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر بانتے بانتے میں انجینئر بان گیا تو یہ قدرت نہیں جدر لے کے جانا ہوتا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ میرے لیے بڑا اچھا چائز تھا چونکہ بات کی زندگی میں اٹام انرجی کمیشن میں آیا اور یہاں بڑا کام کرنے کا موقع ملا اور آج بڑا دلخوش ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنٹیبورٹ کر سکیں اچھا یہ بتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ ڈی جی جو ہے یہاں رہے اٹام انرجی میں اور فاؤنڈرز میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اس وقت جب پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم جو ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کنسپ تھا وہ ویسا ہی پاکستان بنانا چاہتے تھے جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے یا ان کے ذہن میں کوئی اور پاکستان تھا مجھے یہ یاد ہے آزر صاحب کے گاؤں سے باہر ایک بڑی حویلی تھی وہاں پہ بزرگ لوگ بڑے سینئر مسلمان لوگ تھے نا وہ شام کو بیٹھا کرتے تھے ٹھیک اور ہکے شکے پیتے تھے سارے اور سارے دن کی پالیٹکس جتنی ملک میں انہیں پتہ ہو دی تھی ڈسکاس ہو دی تھی اور باب جناہ کا بڑا ذکر ہوتا تھا ٹھیک باب جناہ نے یہ کہا باب جناہ نے یہ کہا تو باب جناہ وہی تھا جس کو ہم قائدہ ازم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اگرچہ ان کی زبان کو کوئی نہیں وہ انگلیش میں اکثر بولا کرتے تھے یہ ایک عجیب کرشمہ ہے لیکن لوگوں کو یہ بریب تھا کہ یہ جو باب جناہ ہے نا یہ ہمارے ہمارے لئے کام کر رہا ہے اور یہ سنسیر آزمی ہے دھوکہ ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا برنا پنجاب میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کی اکثریت جو تھی وہ کانگرس کے ساتھ تھی یا انڈیپنٹ ایک یونینس پارٹی تھی ٹھیک یونینس پارٹی جو تھی وہ اس کی حکومت تھی اور اس کے کوئی ٹوانا صاحب تھے جو وزیرِ عالی تھی پنجاب کے جے اور وہ ٹوانا صاحب اور یہ یونینس پارٹی کانگرس کے ساتھ تھی ٹھیک لیکن لوگ جو تھے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ یونینس کو بھی چھوڑ چکے ہیں کانگرس کو بھی چھوڑ چکے ہیں بابا جناح ان کے خواب پورا کرے گا اور پاکستان کو لا 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 قلعہ بنائے گا تو وہ ان کو چھوڑ گئے اور ان کے چھوڑنے کے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ چھوڑ گئے ہیں تو پھر یونینس پارٹی میں جتنے یہ نواب جگیردار امیر لوگوں کی وہ پارٹی تھی یہ سارے لوگ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے تو کوئی جگہ نہیں رہ گئی یہ مسلمان تو ہم اسلام بھی نہیں کرتے ہم بھی مسلمان ہیں وہ پھر مسلم لیگ میں فارٹی سکس کے بعد آئی ہیں ٹھیک پہلے یہی لوگ جو تھے اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ جس مسلم لیگ نے پاکستان بننے کے بعد جو حکمرانی میں آئی ہے اس میں وہ لوگ بہت تھوڑے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا تھا یونین پارٹی سے شفٹ تھی جیسے آج کل پارٹیاں بدل لیتے ہیں اور اس وقت یہ تھا کہ فارٹی سکس کے الیکشن میں چونکہ یہ مسلم لیڈرشپ تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ زیادہ سیٹیں ہمیں ملیں تو ہماری سٹنکھ ان کی بیسس پہ ہوگی تو قائد اعظم نے بھی ان میں سے بہت سارے لوگوں کو مسلم لیڈرشپ میں آنے دیا لیکن ان کے دن نہ بدلے ٹھیک اور قائد اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ میری جہ میں کھوٹے کھوٹے سکھے بڑا مشہور سینٹر تھا بڑا مشہور یہ یہی کھوٹے سکھے تھے یہ جو جگیردار اور یہ جو عمرہ قسم کے لوگ تھے جو بعد میں اور آج تک پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں اور عوام ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان کب بنے گا تو پاکستان بننے کے بعد آپ تو آ گئے اور اس کے بعد یعنی پہلی جوب آپ نے یہ یہاں کی چاہتے پہلے کچھ اور جوب میں بھی گئے ہیں میں نے جب انجینرک یونیورسٹی میں کی ہے انجینرک یونیورسٹی میں میں نا تین اگزیمنیشن ہوتے ہیں تین سال کا پورسہ اور ہر یونیورسٹی لیتی تھی ٹھیک تو دو دفعہ آئی سٹوڈ فسٹ ان دا یونیورسٹی یعنی آخری سال بھی میں فسٹ آیا فسٹ کلاس فسٹ اور دوسرے سال بھی فسٹ کلاس فسٹ آیا تو جاب وازناٹے پرابنوں فرمی بلکہ وابڈا والے جو تھے نا یونیورسٹی میں آئے اور کہا جی کہ آپ ابھی میں ہمارے وابڈا میں آجائیں لیکن میں نے یہ کیا تھا کہ تھرڈیئر میں جب میں گیا نا تو میں نے احساس کیا کہ میرے بالت صاحب جو ہیں جو مجھے یہاں کے خرچے دے رہے ہیں ایزی نہیں ان کے لیے ٹھیک تو میں نے تھرڈیئر انجینرک میں جاب کر لی تھی ایسی ایک الیکٹرکل انجینرک بلکہ بنانے کی کمپنی تھی تو ساتھ میں پڑتا بھی تھا اور شام کے وقت میں جاب پہ چلا جاتے تھا ٹھیک انجینرک میں جاتے تھا اور مجھے وہ اسے مانے میں فائی ورنڈ روپیز دیتے تھے اچھا ماشاءاللہ اٹھا تو مانی اٹھا تو مانی اٹھا تو مانی اور یہ میں بات کر رہا ہوں سکسٹی ٹو کی ٹھیک تو جیسے میں نے انجیرے نے کر لئی تو میں وابڈا میں گیا وابڈا نے مجھے اڈوانس چار انکریمنٹس دی اور لے لیا لیکن وابڈا میں اور مجھے ایس ڈیو لگا دیا انہوں نے باگ پان پورا ڈوین کا ہم لوگ لاور میں شفٹ ہوگئے ہوئے تھے مینوائل تو وہاں میں نے دیکھا کہ محول بڑا ہی خراب اور میری طبیعت کے بڑا نان بوجل تھا اور کرپشن شروع ہو جو کی تھی پیسے لیتے تھے لائن مین سے لے کے سپرنٹ تک تو دو مہینے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کریا کہ یہ محول میری طبیعت میرے لیے میں نے وابڈا کے ہیڈ آوس میں آیا ان کے جنرل منجر کو حمید صاحب تھے اس وقت ان سے میں ملا میں نے کہا جی میں ڈوین میں کام نہیں کر سکتا ہوں مجھے آپ ڈیزائن میں لے ہیں انہوں نے کہا لوگ تو سفارشے کرتے ہیں کہ ڈوین میں جائیں اور تم ڈیزائن میں آنے چاہتے ہو تو میں نے کہا نہیں مجھے آپ ڈیزائن میں لے ہیں میں انہوں نے مجھے ڈیزائن ڈیوین سنی ویو ایک لاہور میں جگہ تھی اس وقت جو وابڈا ہوس ہے اس سے تھوڑی دور اچھا تھی تو اس میں مجھے بٹھا دیا گیا اور ہمارے جو انچار صاحب سے انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پنجاب لیبریری چلے جاؤ اور نائنٹین ہنڈر ون سے لے کے اب تک جتنے ٹیکنیکل پیپر لکھے گئے ہیں ان کی سمری تیار کرو اوکے اب میں صبح چلا جاتا مجھے پڑھنے کی عادت تھی میند کی عادت تھی بچپن سے عادت تھی وہ وارثہ میں ڈالی ہوئی تھی ٹھیک تو ایک مہینے کے پاس میں لے گیا پورے پیپر کی سمری بنا کے ان کے پاس وہ کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا چھ مئنے کا کام تو میں نے دے دیا چھ مئنے آو گے نہیں یہاں تو یہ تم نے کیا کر لائے ہو ایک مہینے میں ختم کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اصل میں ڈیزائن کا کام کوئی نہیں ہے واپڈا ڈیزائن دھکا تھا یہ تو ڈیزائن کا ایسے محکمہ بنایا ہوا ہے ہم نے اس پہ پھر میں نے سوچا کہ یہ واپڈا is not my place اٹامر گنر جی کمیشن کی اکبار میں اشتہار آیا بڑا اچھا ہے کہ اس میں ریسرچ کا گنجاج ہوگی نئی تعلیم ہوگی میں نے کہا یہاں میں جاتا ہوں یہ مر گئے وہ گیا انہوں نے بغیر انٹرویو مر گئی نا ڈیریکٹر صاحب نے بلایا ملے انہوں نے کہا ٹھیک ہم آپ گل لیتے ہیں ٹھیک اور اڈوانس انکریمنٹ لے کے مجھے وہاں لے لیا گیا اور یہ سکسٹی جنوری نو جنوری نائنٹین سکسٹی تری میں میں نے جائن کیا اٹامرگی کیوں تھے ہیڈ اس وقت اس وقت ہمارے جو لاہوررت آٹامرجی سینٹر ہاتھا ٹھیک اور آئی اٹامنرجی کے چیرمنٹ تو آئی ایچ عثمانی تھی اس سے عثمانی صاحب ک poured کچھا اب نے بنے تھی یہً اہแٹھک تو اون کا ایہ ہ دہ ڈاکٹر آئی ایچ اس اُمانی بڑے فوال قسم کے انہوں نے سکالرشپ جو باہر کے ملک پاکستان کو دیتے تھے حکومت پاکستان کو کھا کہ دوسرے میک میں تو یوٹلائز نہیں کرتے آپ ہمیں دیتے چنانچہ جیسے ہی ہم اٹامنلی لوگ جائن کرتے تھے within few months پاسپورٹ بانتا تھا اور آدمی کو پڑھائی کے لیے باہر بیچ دے جانتا تھا سبٹمبر میں مجھے بھی منچسٹر بیچ دیا گیا منچسٹر سے میں نے نکلیر انجینرنگ کی کنٹرول سسٹم میں ماسٹر کیا اور اس کے بعد یوکی اٹامنلی ایتھارٹی کے نکلیر ایکٹرز کے اوپر کام کرنے کا اور سیکھنے کا بڑا موقع ملا زمانہ کھلا تھا ابھی یہ پبندیاں نہیں تھیں وی کٹ گو اینی ویر سی اینی تنگ اور کامن ویلس میں پاکستان تھا اس زمانے میں تو وہ پاکستانیوں کو تھوڑا سا بڑا ایج تھا کامن ویلس سٹیزن تو وہ بڑی تیزی سے سیکھا پھر پاکستان اٹامنلی ایک مشن میں آ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ آگے تو لہور سینٹر میں میری پوسٹنگ ہوئی ٹھیک اور یہ جو یہ سکسٹی سیون کی بات ہے سکسٹی سیون میں وہاں پہ ہمارے ایک بڑے سینئر کلیگ تھے ڈاکٹر نئی محمد خان مرہوم خوابی اور بی پی سی چاند مینے پہلے پود ہوئے ہیں بڑے اچھے آدمی تھے فیزیس کے ہیڈ تھے انہوں نے مجھے بلایا کہتے ہیں کہ بشیر میں سوجھ رہا ہوں کہ ہم سینٹی فیوج ڈیویلمنٹ کا ایک شعبہ بناتے ہیں سینٹی فیوج ہے جو جیسے کوٹا میں باد میں ہم نے لگایا ہے اور تم بھی آ جاؤ ڈاکٹر سامر آج کال بڑے لائک سینٹی سائنٹیسٹ ہیں وہ میں اور ڈاکٹر نئیم تین سینٹی فیوج ڈیویلمنٹ کا کارنے کے لیے یہ ایک افیشل پروگرام نہیں تھا لیکن ایسے لگتا جیسے اللہ کی ایک تدبیر تھی چال رہی تھی اس تدبیر کا حصہ دے تو ابھی ایک سال ہی ہو گیا تھا ڈاکٹر سامر کو کسی جگہ پی ای ڈی کے لیے جانا پڑ گیا مجھے واپس انٹرنیشنل اٹامو گناریجی اتھارٹی نے ایک سکالرشپ دے دیا کہ یوکے میں آجو یوکے اٹامو گناریجی اتھارٹی کے پاس میں آیا تھا ان کا جو سب سے بڑا ڈیزائن سینٹر تھا رزلے چار ہزار کے قریب انجینئر کام کار تھے مجھے اس میں داخلہ مل گیا وہاں ایک نوکلیر ایکٹر تھا وہ ڈیزائن کر رہے تھے اس میں کوئی پرابلم تھے میری سمجھ میں وہ پرابلم آگئے میں نے ان کا حال پیش کیا انہوں نے وہ حال ایکسپٹ کر لیا اور اس سے سڈنلی انہوں نے مجھے وہ ٹرینی سے ٹرینی کی بجائے ٹرینر بنا دیا کیا بات ہے وزن فیو منس اور الحمدللہ ایک سال میں گیارہ پیپر میرے انہوں نے نوکلیر کے اوپر لکھے جو انہوں نے پپلش کیے یہ بڑا بڑا اچیومنٹ ایک سال میں گیارہ پیپر کیسی پندر کے دو انہوں نے پیٹنٹ اپلائی کیے اور مجھے اجازت تھی کہ ای کو گو انیویر ٹرینی بڑی میرا انٹرس جو وہ جو ڈاکٹر نعیم صاحب نے سنٹیفیوز کا ڈالا تھا وہاں پہ میں ان کا جو سنٹیفیوز سیکشن تھا اس میں بھی چلا جاتا ٹھیک تو ایک سال کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس میں نہیں پلیس میں نے کہا میں واپس جاتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تم ایدھر ہی ٹھائر جاؤ جاؤ آئیے یہ چھوڑ دو آئیے یہ سکالرشپ ترہ ختم ہو جائے گا آپ ہمارے پاس ٹھائرے میں نے سوچا کافی سوچا پھر میں نے کہا کہ نہیں ایویل گو بیک تو میون کنٹری گھر سے کسی نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یوکے میں ٹھہر جائیں میری شادی ہو جو کی تھی میری وائیب نے کہا ساتھ نہیں کہی تھی کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے اس زمانے میں یوکے میں ٹھہرنا نوکری جاؤب گھروروں کا خیال گریٹ افرچنیٹی لیکن یہ میرا ذاتی کوئی ڈسین تھا کہ آئی مست گو ٹو پاکستان اور ہم پاکستان میں پاکستان میں جا کے کام کریں گے پاکستان کے لیے ٹھیک تو میں پاکستان پہنچا سکسٹی نائن سپٹمبر میں سکسٹی سیونٹی سپٹمبر میں تو وہاں پہ کراچی میں چیرمن صاحب سے ملنا تھا چیرمن صاحب سے دو دن اپائنمنٹ ہوتی رہی اپائنمنٹ ہی نہ ملی آخر میں چیرمن صاحب کے پی از نے کہا جی کی یوسف صاحب ایک ممبر پاور ہیں وہ بنگلہ دیش کے تھے بعد میں بنگلہ دیش ہویا اچھا آدمی تھا ان سے مل لیں آپ ان سے میں ملا تو وہ بڑے بیزی ٹائپ آدمی لگے ہیں اتنی سپائلیں لکھی ہوئی ہیں ایسے ایسے لکھتے جاتے ہیں دسکت کرتے جاتے ہیں میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں اب میں نا نا جاینا فل آف اینر جی کہ گینا پیپر لکھکا آیا ہوں دو پیڑن دیکھا آیا ہوں اتنی بڑی جواب اچھی مہر رہی تھی وہ چھوڑ کے آیا ہوں تو اعیواز کے مجھے میرے ساتھ اچھی طرح بات کریں گے تو وہ بڑے بیزی آٹھ نو منٹ گزر گیا ہے کوئی بات ہی نہیں کہا رہے ہیں میں نے کہا سر میری بات سنیں ہاں کیا بات ہے میں نے کہا جی میں پاکستان آگیا ہوں یوکے گیا چھوڑی سی سٹوری ڈالی ٹھیک انہوں نے کہا تو میں ایسے کرو کہ ریاکٹر آپریشن میں تمہاری پوسٹنگ کرنے لگے پنسٹک چلے جو ریاکٹر آپریشن میں میں نے کہا میں آپریشن نہیں ہوں میں ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میرا ڈیزائن میں کام ہے اور ہمیں پاکستان کو ایک خود انہساری کے حصول کے اوپر نہ یہاں چاہیے کہ ہم خود اپنے ریاکٹر بنائیں اپنے پلانٹ بنائیں ٹھیک وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تم سیدھے جا کے پنسٹک جاؤ جائیں شامل جائے چلے جو وہاں ٹھیک میں نے کہا مجھے پھر لاہور بھیجھو لاہور میں میرے پیرنٹس ہیں فیملی ہے اور وہاں میں جس ڈوین سے گیادہ وہاں جا کے کام کام کر لیتا ہوں کہ دے ہیں ای ب trained 익zn کو سیدھے جی پنسٹک آگئے پنسٹک ریاکٹر یہ بھی پنسٹکқا ریاکٹر ہے نا اس من میں مے پوستنگ ہوگئی کائے آز اように ریاکٹر آپریشن از نین Universe ٹھیک یہ بالکل آ آؤ ا جا فرڑا beiden انٹرس جاؤک اس جغا باہاں جا آپ saliva Unger چلاتے تھے ہم concern veux جرمن لوگ experiment کر رہے تھے اور رات کو جو نہ مری نائٹ ڈیوٹی ہو دی تھی جرمن کی نائٹ ڈیوٹی ہو دی حلیٰی ریکٹر خود خود چھل تا خود کاری یا مشینیں اور ٹکنیکیشیں چلا دیتے انجینئر نے کیا کرنا تھا اس کے ساتھ جرمن کے ساتھ میں گذارتا راج، ساری ساری راجچائی و گھائی پیت رہتے تو میں نے وہ اس سے میں نے پوچھا تُو تم یہ جرمنی سے آکے یہاں اکسپریمنٹ کو کر رہے ہو اس نے کہا اصل میں یہ ہے کہ جرمانی میں اگر میں ایک گھنٹہ ریاکٹر پر کام کروں نا تو یہ کاسٹ ہے لاٹ یہاں میں محتمی ریاکٹر ٹائم بیر رہا ہے مجھے میں نے کہا کہ تمہارے ایکسپیرمنٹس کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہے کہتا ان لوگوں کو کیا فائدہ تمہیں تو دیزائن کرنی رہے ہو یہ تو دیٹا ریویو ہو رہا ہے اور مٹیریلز کے کریکٹر سے میر کیے جا رہے ہیں تو یہ کب سوچا ہم نے کہ اس کو خود کرنا چاہیے اور اب یہ بڑا انٹریسٹنگ واقعہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بنگلہ سے سیپریٹ ہو گیا جی پاکستان کو شکست ہو گی نائیٹی سکس تھوزن پاکستانی جو تھے وہ انڈیا نے جس میں مجاریٹی فوجی تھے سیولین بھی تھے اور میں ورچولی اس وقت تک بھاگی ہو چکا تھا اٹامون ریزی کمیشن کا میں نے وہاں پہ ایک ایک اسوسییشن بنالی تھی اور اسوسییشن ایک پریشر گروپ تھا کہ ہمارے پروگرام خراب ہیں ٹھیک نہیں ہیں جب کچھ نہ سنوائی دی تو میں نے جنگ لگی ہوئی تھی یعنی یہ سوڑا دسمبر سے پہلے کا واقعہ ہے سوڑا کشکست ہوئی ہے جی تو میں نے اپلائی کر دیا فوج میں کہ میں اٹامون ریزی کمیشن چھوڑتا ہوں فوج میں جاتا ہوں اور فوج میں پاکستان کے لیے کچھ کروں گا لڑوں گا مروں گا اور جی ہے جو میں سلٹ ہو گیا انہیں بھی انجینئر چاہیے تھے ٹھیک اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم کوئٹھے رپورٹ کرو گے سدرہ دسمبر کو بارہ دسمبر کو نہ مجھے یہ آرڈر ملیا تو ہم نے تیری شروع شروع کر دی لہور سے لہور سے میرے والدین بھی آگئے ملنے کیلئے دیکھنے کیلئے اور رشتدار ہوتا ہے کہ جی آپ فوج میں جانا پڑھنے کیا ہوتا ہے آخری ملاقات کردو آخری ملاقات ہے اور اہلے میں میں تیار میں بھی یہی سوچتا تھا کیوں جی کہ آم گئن ٹو مائی میکسیم ٹھیک ٹھیک تو سوڑا دسمبر کو میری روانگی تھی ادھر یہ واقعہ ہو گیا میں جی ایچ کیوں گیا اور میں نے کہا جی میں جانا تھا وہ جی ایچ کیوں بند باہر کسی میجر جو بندہ فوجیب ہو جی تھا اس نے کہا کہ سارے آرڈر ہیلڈن او بینس ہیں سارے آرڈر ہیلڈن او بینس ہیں بھٹو صاحب نے ملتان میں سائنس دانوں کی کانفرنس بلا لی ٹھیک اب اس میں سینئر سینئر لوگوں نے جانا تھا میں کیسے جا سکتا تھا فارٹی وان کی یعنی اوز تھرٹی ایر ٹھیک لیکن میں نے ایک بتایا نا ایک اسوسییشن بنالی تھی نوکلیئر انجینئرز اینڈ سائنٹس اسوسییشن اس کا میں جانا سکتا تھا میں نے بھٹو کے دفتر کو کراچی میں ایک ٹیلیگرام بھیجی کہ مجھے الاؤگ کیا جائے اور میرے تین ساتھیوں کو الاؤگ کیا جائے ٹو گو ٹو ملتان ایز دی آفیس بیرر آف دی سوسیٹی آف انجینئرز نوکلیئر سائنٹس اینجینئرز ٹھیک وہاں سے اجازت مل گئے چنانچہ نہ ٹام مگنرزی والوں نے کہا کہ تم نے اجازت خود لیا ہے تم اپنے پرسنل اخراجات پر جا رہے ہیں اس لئے پرسنل اخراجات کر کے جاؤ گے ٹھیک ہم تین ساتھی تھے ہم نے کہا ٹھیک ہے ادھر سے بیٹھو جا کے عوامی میں اور پہنچ جاؤ وہاں گئے ہوتل میں گئے انہوں نے کہا جی ہوتل میں تو آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے وہ ہوتل کے پاس ایک چھوٹا سا ہوتل تھا ہوتل ہوتے ہیں ڈرائیور ہوتل بھی ہوتے ہیں وہ وہاں چلے گئے کوئی رات کے نو بجے مجھے بلانے چوکیدار آیا کہ ڈاکٹر آئے جسمانی سمیں بلا رہے ہیں یہ ہم ہوتل ٹھہرے ہیں یہ یاد آجے گئے عام سا نام ہے اس میں چیئرمن اور ڈاکٹر عبدالسلام ٹھہرے ہوئے تھے ٹھیک ان کے سامنے مجھے حاضر کر دیا گیا کہتے ہیں کہ تم آگئے ہو بہت اچھا ہوا ہے لیکن کال سپیچ کوئی نہیں کر رہا ہے سننا ہے تم نے اپنے آگ کو دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں بلٹ اپ کرو مجھے پوٹنشیل اور لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آیا ہی بولنے کے لئے ہوں میں نے تو کچھ کہنا ہے کہتے ہیں انہیں اچھا تم ایسے کرو ڈاکٹر عبدالسلام جو تھی نا وہ کہتے ہیں کہ تم لکھو لکھ کے ہمیں دکھاؤ کہ کیا بولنے چاہتے ہیں میں نے کہا یہ ٹھیک ہے ہم لکھا کے جی بڑا اچھا محکمہ ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور ڈاکٹر عبدالسلام جسمانی کی لیڈرشپ بڑی زبردست ہے اور دن رات ترقی کرے گا اس کو زیادہ پیسے دیں اس کا بجل بڑھائیں ٹھیک کہتے ہیں ہاں یہ تم بہت سکتے ہیں یہ بہت سکتے ہیں اگلے لئے نواب صادق سین قریشی کی کوٹھی اس میں بوٹو صاحب وہ گورنر تھے پنجاب کے گورنر تھے ان کی کوٹھی میں تمبور لگے ہوئے شامین لگے ہوئے نئیری کرسیاں تھاری اس میں ہر کرسی اوپر نام لکھا ہوا میں اپنا نام ڈھونڈ رہا ہوں نام ہی نہیں آخر میں جا کے جنرلسٹ کی جو کرسیاں تھی اس میں جگہ ملکے ٹھیک میں اور میرے دو ساتھی ہم جا کے جنرلسٹ کی کرسیوں میں وہاں بیٹھ کے لیکن وہ سائنسانوں میں ہمیں جگہ نہیں ملی ٹھیک اس سٹیج کو پر بوٹو صاحب تھے ڈاکٹر اسمانی تھے ڈاکٹر عبدالسلام تھے اور ڈاکٹر اسمانی جو نام بولیں کہ فلان آپ آئے گا ہی اڈا ریٹن لسٹ کہ آپ فلان آئے گا فلان آئے گا ٹھیک وہ آدھا پوڑا کینٹہ گذر گیا میرے دل میں کھربلی مجھی کہ یہاں تک پہنچ گئے ہو اور اگر سٹیج تک نہ پہنچے تو یہ سارا پہنچنا بکار ہے ٹھیک تو جب بھی اگلا نہ آئے تو میں اسے ہاتھ کھڑا کر دیں ٹھیک وہ بٹو مروم نے مجھے دیکھ لیا چھے ساتھ سکیب میں ہو گئی تھی نا تو کوئی نیا نام بلایا بٹو صاحب نے کہا نو دیٹ یانگ مین ٹھیک ہے وہ ہم سٹیج بھی آگے کیا بات سٹیج بھی آگے میں نے سیدھے آگے کہا میں نے کہا جب پین سٹیک میں بس کھڑی ہوتی ہے تو جو بس کا کنڈکٹر ہے وہ علان کرتا ہے نلور بم فیکٹری نلور بم فیکٹری ٹھیک تو نلور جو کہ سب سے بڑا سینٹر ہے پبلک اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اٹم بم بناو ٹھیک اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے تو اٹم بم بناو ٹھیک ہوتے اور پاکستان اٹامو نریفیشن کو آپ کو صدر محترم آڈر دینا چاہیے یہ آپ کی پریارٹی ہے ہندوستان اور پاکستان کی جانگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کی شکست ٹیکنیکل شکست ہے پاکستان کے شہیدوں کی شکست نہیں ہیں غازیوں کی شکست نہیں ہیں پاکستانی فوج کی شکست نہیں ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں اٹم بم بڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک وہ وہاں عام طور پر دو تین چار منٹ کی اجازت ہو دی تھی بہت سارے سپکروں نے آنا تھا وہ مجھے کسی نے روکا ہے نا وہ تسویر ہے میرے پاس کمپیوٹر پہ بھی آیا آپ کو نا بجے ضرور بھٹو اس طرح دیکھتا رہا ہے سارا وقت اس طرح دیکھتا رہا ہے میں نے اپنی تقریر ختم کی نیچے آگیا اپنی جگہ پہ واپس جنرلیس میں جاگے بیٹھ گیا دو تین تقریریں اور ہوئیں اور اس کے بعد بھٹو نے کہا دیٹ سال بھٹو کیم کچی سٹیج اور بھٹو نے کہا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہزار سالہ جنگ ہے اگر آج ایک شکست ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا دوسری میں ہمیں وی آر وین ٹھیک اور ہمیں اس وین کی تاریخ کرنے چاہیے اور ہم بم بنائیں گے اگرچہ ہمیں گاس بھی کونہ کھانا پڑے یہ بڑا مشہور سینٹر کیا تھا یہ بہت یہ پانچ منٹ کی سپیچ تھی اس کی اس کے بعد بھٹو نے کہا کتنے سالوں میں پھر شور مچ گیا کوئی کہے دو سال میں کوئی کہے چار سال میں کوئی کہے دس سال میں تو بھٹو نے کہا اور دوسرے اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں منیر احمد خان کو چیرمن بنا رہا ہوں اسمانی صاحب کو ریموو کر رہا ہوں ٹھیک تو منیر احمد خان جو کہ آئی اے اے میں اس وقت در ڈریکٹر تھے ریاکٹر آپریشن ڈوین کے ان کو اٹاہو نیر جی کا چیرمن بنا دیا گیا میں جب پنسٹک پہنچا تو آئی ریسیوڈ ڈسپلیئر لیٹر کہ تم نے ایک تو گئے اٹامن رجی کے مرضی کے بغیر ہو دوسرا تم نے آؤٹ آف سکوپ ساری باتیں کی ہیں اور ایک کیوں غلط مشورہ دیا ہے ڈریکٹر صاحب کی طرف سے لیٹر تو تمہارے اخلاف ڈسپلی ایکشن کیوں نہ لیا جائے تو میں میں نے تو ڈریکٹر صاحب میرا میں نے کہا میں تو پہلے فوج میں جا رہا تھا ادھر نہیں جا سکا تو یہاں اگر آج وہ بلالیں گے تو آج چلا جاؤں گا تو میرا تو خاص انٹریسٹ نہیں ہے اٹامن رجی کمیشن میں کہ آپ میرا ڈسپلی ایکشن لے رہے ہیں لینا ہے جو بھی لینا ہے لینا ہے میں نے کہا جو کہنا تھا ٹھیک لیکن اس سے اگلے دن مجھے خواہد آئے کہ یہ ترانسپر ٹو کراچی انہوں نے کہا کہ ساب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکالو یہ اسوسییشن نکلو کراچی میں گیا تو کراچی میں بڑا کام تھا کراچی نوکلیر پاور پلانٹ اس زمانے میں کمیشن ہو رہا تھا بہت کام تھا ٹھیک اور میرے بڑی دلتسپی کا کام تھا انہوں نے مجھے جو کام دیا تھا وہ یہ تھا کہ ٹربل شوٹنگ کہ کسی جگہ کوئی پرابلم ہونا تو وہ میرا کام تھا کہ حال کرنا ٹھیک ہے ٹربل شوٹنگ چونکہ ٹربل شوٹنگ آپ کو پوری دسترس ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہر چیز بہت انڈ اینڈ اوٹ پھر ہی آپ ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں بلکل اور میں نے ڈرائنگیں یہ پہلے ہی میں یوں کے کے ساتھ بھی بڑا اچھا تھا اتنے پیٹنٹ لے چکے لے چکے میں نے کینب کو اچھی طرح پڑا یہ کام اور الحمدللہ وہاں میں بڑا کام ہوگا اور اس میں جو سب سے پرامینٹ کام ہوا وہ یہ تھا کہ ریاکٹر سے ہیوی وارٹر لیک کرتا تھا اور ریاکٹر کا ٹمپریچر تھا ٹھیک ہے 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 � یہ کینیڈا میں بھی مسئلہ تھا رومانیا میں بھی مسئلہ تھا انڈیا میں بھی مسئلہ تھا میں نے کہا میں ہی پرابلم حال کروں گا اللہ نے مجھے عقل دی سمجھ دی وہ پرابلم حال ہو گیا ٹھیک ہوا اتنا اچھا ہوا کہ ریاکٹر کنٹور روم سے لیک کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا کیا بات اور لیک کو بند بھی کنٹور روم سے کیا جاتا تھا مہر اچھ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو کے ہیوی وارٹر روز کا پچیس تیس کلو گرام لاس ہوتا تھا وہ پانچ کلو گرام پہ آ گیا ٹھیک دیٹھ وز ہیوز سیونگ اس کے علاوہ آنا اور بڑے کام ہوئے اتنے میں اٹام اینرڈی کمیشن نے پروگرام بنا لیا کہ we will make a nuclear reactor for plutonium production کیونکہ بم پروگرام تو شروع ہو چکا تھا نا موٹو کے آرڈر کے بعد مجھے اس میں لے لیا گیا کہ یہ تم پروٹونیم ریاکٹر جو ہے نا اس کے ڈیزائن میں لگ جاؤ وہ ہم نے ایک سال کام کیا اور وہی بار بڑی اچھی ٹیم تھی ہمارا ہیڈ جو تھے ڈاکٹر سردار علی کان تھے بڑا لائک آدمی تھے پھر پاکستان چھوڑ گیا ہوئی ابھی کینیڈا میں ہے ہم نے ریاکٹر جو تھا وہ پریلی میری ڈیزائن کر دیا لیکن شاید اس وقت جو پیسے تھوڑے تھے یا بجٹ نہیں تھا اس کا امیجنلی ڈسین نہ دیا گیا سیونٹی فو ایکیس میئی سیونٹی فو ایکیس میئی سیونٹی فو بڑا ایک ہیسٹورک دے آیا یہ وہ دن ہے جیسے ان انڈیا نے اپنا اٹامک اٹم بام کا ایکسپلوین کیا ٹھیک اکیس میری نائٹین سیمٹی فور ایٹ واز ایک بیک شاک ٹو می میں نے تین دن کینب سے چھٹی لے دی نہ سوتا تھا ہر وقت پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہم کر نہیں سکے انڈیا اٹامک پاور بن گیا ہم بہت پیچھے رہ گئے پہلے شکست دے آدھا ملک لے گئے ہیں وہ بدبکت ہمارا یہ ملک بھی لے جیں گے میں نے منیر صاحب کو خد لکھا ہے میں نے لکھا جی کہ ہمیں وار فوٹنگ پہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی سیونٹی ٹو میں وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد کوئی ویزیبل پراغرس نظر نہیں آ رہی جائے اور آپ کو یہ کام دیا گیا تھا اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے سپائی ہیں آپ یہ کام ہم سے لیں منیر احمد صاحب نے مجھے اسلامباد بلا لیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو سینٹی فیوج ٹکنالوجی ہے اس کو پر کام کرو اب پھر دیکھیں قدرت ملاتی کیسے ہے جی کہ وہ جب یوکے میں تھا تو جس پوزیشن میں وہاں اللہ لے گیا اس پوزیشن میں وہاں جاک وہاں کے سینٹی فیوج سٹڈی ہو چکے تھے میں نے ایک مجھے جو جاب دی گئی وہ یہ تھی کیا گیا کہ وہی ویل گو ٹو سینٹی فیوج ٹکنالوجی ہے کیونکہ بیجلی بڑی کام استعمال ہوتی ہے اس میں مشینیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ایک مشین بنا رہو تو اس کو ریپیٹ کرتے جاؤ دہ سزار مشینیں بنا رہو بیس سزار بنا رہو ایک ہی ٹائپ ہے ٹھیک تو ایک چلی ٹو ڈیویلپ بان مشین باقی خود ہی ڈیویلپ ہو گئی دوسرا یہ تا پروٹونیم کا روٹ تھا جس کے اوپر ہم پیچھے ایک ساتھ سوہاں کام کر رہے تھے کینم میں اس میں یہ تھا کہ ایک بڑا نکلیر ریکٹر بنانا تھا ٹیکنالوجی ملک کی انفرہ انڈسٹریل سٹرکچر اتنی مضبوط نہیں تھی کہ نکلیر ریکٹر اس وقت وہ بنا سکتی دوسرا پیسے نہیں تھے مینوائل نا ہم نے مین پاور واز ڈی ایشو کے کٹھے کیے جائیں آئے منیر صاحب گیر می اے لیٹر وہ ڈاکٹر عبدالکریم سے سامباڈی عبدالکریم اور انہیں کہا اس میں لکھا عبدالکریم صاحب نے لکھا ہوا کہ میں وہاں ہالند میں کام کر رہا ہوں اور جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ سینڈی فیوج کی کنٹریکٹر ہے تو آئے آپ صاحب نوہو اگر آپ میری خدمات لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں منیر صاحب کہتے ہیں جاؤ میں ہالند میں جا کر میرا عبدالکریم نہیں تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھا ٹھیک 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 تو ان سے ملا مجھے ان کی باتیں یعنی ملنے آپ عبدالکریم سے گئے تھے ہمارے لیے تو عبدالقدیر تھا کہا ہی ایک آگیا تھا ٹھیک لیکن اصل میں ڈاکٹر عبدالقدیر تھا ٹھیک اور ان سے بات چیز ہوئی ہوئی میرے میری ججمنٹ دیئے تھا کہ ہلپ اس چونکہ ڈائریکٹلی کنٹریکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کنٹریکٹر کے پاس ایسے کمپوننٹ وغیرہ آتے رہتے تھے ٹوٹے پوٹے اہم تو ڈاکٹر عبدالقدیر کھان کہا کہ میں رہوں گا ہالہ ہیںن میں ہی اور یہاں سے آپ لوگ کی جائے ہاں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ انگیز ہو گئے انہوں نے پھر ایسے بٹ ہمارے بللجم تھے ٹیکنیکل ریپیزنٹیٹو تھے وہ ان کے ثروہ ہمیں انفرمیشن عبدالقدیر صاحب سے ملتی رہتی تھی اس کے علاوہ اور منید صاحب کے دوست تھے آئی اے میں رہے تھے ان ملکوں کے پاس بھی میں گیا وہاں سے جو ہیلپ مل سکتی تھی وہ تو پہلا پھر یہ تھا کہ ٹیکنیکل پول نالج بلٹ اپ کر لو از مچ از پاسی پر بلکل ٹھیک از سون از پاسی پر دوسرا یہ تھا کہ بندے جو ہیں ٹیم جو ہے وہ ٹیم ڈیویلپ کرو اور تیسرا یہ تھا کہ پرکورمنٹ کو جلدی سے جلدی مکمل کرو سیول بلڈنگوں کی طرف کوئی توجہ نا دو بلکہ سیول بلڈنگیں انتہائی شہبی رکھو ہمیں جو سیول بلڈنگ ملی وہ ائرپورٹ کے پاس ابھی بھی ہے پرانے شیڈ تھے فارٹی فائیو کی باہر فارٹی فارٹی کوئی باہر کے وہ ٹوٹے پھوٹے تھے ان کو میں نے نا ریہبلیٹیٹ کیا ٹو دا مینیموم لیونگ سٹینڈرڈ ٹھیک اور یہ جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ پرکورمنٹ مین پاپر اور انفرمیشن پیسہ اور جگہ نہ لگے وہ اس جگہ کے اوپر نہ سمان آنا شروع ہو گیا اور باہر سے لگتا تھا کہ اس سے گلیز جگہ ہی کوئی نہیں ہے ہتاکہ انٹینشنلی جو روڈ جاتی تھی اس کو بھی رپیر نہیں کروایا ٹھیک جدر پانی کی ڈیچ بنی تھی پانی کی ڈیچ رہنے دی تاکہ کوئی کوئی یہ امپریشن نہ ہو کہ یہاں ہائی بھائی کام ہو رہا ہے ایک سال کے بعد ڈاکٹر عبدالکذیر کو بھی بلایا اور بھی ملکوں سے کچھ انجینئر کٹھے کیے تھے ان کو بھی بلایا ہم نے ریو کریا سارا سامان کافی سامان آ جکا تھا پھر دوسرے سال تک ہماری پرکورمنٹ تقریبا مکمل ہو گئی ٹھیک سارا پروگرام بیس کیا گیا تھا کہ ہم نے خود کرنا ہے انڈیجنیزیشن کسی اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا یہ ڈاکڈ عبدالکریم قدیر صاحب پھر انہوں نے کہا کہ ہائیلینڈ میں رہنا میرے لیے ڈینجرس ہو گیا ہے میں نے ایکسپوزڈ تو میری شیفٹی اور سیکیورٹی اس میں ہے کہ مجھے آپ پاکستان جنری سے دی پلا رہے ہیں ٹھیک منیر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے پاس اتنی انفرمیشن ہے کہ اس انفرمیشن کو ہم نے یوز کرنا ہے تو آپ اگری کریں ان کو بلا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں تم چلا رہے تو تم چلا بنا لو بنانا تمہاری ذمہ داری ہے میں نے ان کو کہا کہ آ جائیں ٹھیک ان کو بڑی ریسپیکٹ سے اور بھگلا دیا کانٹریکٹ پر اوپر بڑی اچھی سیلری جو بڑی اچھی سیلری تھی یعنی جو بہترین ہو سکتا تھا پوسیبیلٹی تھی لیکن یہ بڑے انہیپی رہتے تھے اور کچھ تھوڑے عرصے کے بعد یہ آئے ہیں کوہوٹا کی سائٹ سیلیکٹ ہو جکی تھی اس وقت یہ مارچ میں آئے ہیں پاکستان مارچ سیمیٹی سکس میں فیملی کے ساتھ اور اور میری اور ان کی ڈیفرنسل ان کی طرف سے آئی تھاڑ کے بڑی تیزی تھی بڑھ رہی ہیں ان کو ڈیریکٹر ڈیویلمنٹ بنایا گیا جبکہ میں اوبر آل پراڈریکٹر تھا تو کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا کوپریشن نہیں مر رہی تھی جو ایکسپیکٹڈ تھی ٹھیک اور سترہ جولائی سیمیٹی سکس کو میں ایک مشین انسٹال کر رہا تھا تو میرے دفتر آیا کہ آگا شاہی تشریف لائے ہیں منیر صاحب بھی ساتھ ہیں آپ بھی آ جائیں انسٹال کرتے ہیں وہاں ایک اکیو کھان بھی بیٹھا ہوا تھا اسی دفتر میں یہ بھی کام کرتے ہیں آگا شاہی میری کرسی پہ بیٹھے ہوئے ڈیریکٹر کی کرسی کے اوپر منیر صاحب بھر ایک اکیو کھان اس کے سامنے بیٹھے ہوئے آگا شاہی سینئر تھا سیکٹری جنل تھا جے انہوں نے کہا کہ بشیر صاحب آپ آفیس کی چابیاں جائیں ان کو ہند آگا کرتے ہیں منیر صاحب سے میں نے پوچھا انہوں نے کہاں کر دوں پتہ یہ چلا ہے کہ میرے خلاب ایک کمپنینٹ ہوئی ہے کہ میں مرزائی ہوں ٹھیک اور مرزائی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ جو تھی ان کو کافر قرار دے چکی تھی اور جبکہ ہمارے آگے پیچھے کوئی مرزا ہی نہیں میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ مرزا غلط ہے آج بھی سمجھتا ہوں کہ غلط ہے جھوٹا تھا بہمان آدمی تھا دکھر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا نام بشیر الدین محمود ہے اور یہ چھپا ہوا مرزائی ہے اللہ اکبر اصل میں مرزائی ہے لیکن رہتا سنیوں کے ساتھ ہے اس کے بعد اور الزام لگایا گیا کہ اس نے کوئی جو پرکورمنٹ کی ہے نا وہ غلط کی ہے وہ استعمالی نہیں ہونی ہے اب مجھے نا کہا گیا کہ you are suspended from duty اور انکواری کمیٹی قائم ہو گئی جنرل جلانی وہ بعض میں جو گورنر بنے ہیں آئی ایسا ہی کہہ رہتے ہیں ہی بازا انکواری جا کے ساتھ دوسرا عزیز احمد وزیر خارج وزیر خارج کیونکہ بات اتنی امپارٹنٹ تھی کہ یہ لور ریول پر انکواری نہیں ہو سکتے جی ٹھیک تو عزیز احمد کے پاس مجھے بلایا گیا کہ تم نے غلط قسم کا سٹیل خریدا ہے اور تم نے بہت زیادہ خرید لیا ہے پانچ کروڑ رپے کا خرید لیا ہے اٹھے گو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے میں نے پانچ کروڑ کا خریدا ہے اور بہت زیادہ خریدا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نہیں ملنی ہیں بعد میں تو یہ میری پالیسی رہی ہے کہ بھائی ایس ماچ ایس پاسیبل مٹیریل اور یہ چیزیں تاکہ جب ہمارے اوپر رسٹکشن لگ جاتی ہیں مٹیریل بین ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت سے پیچھے نہ رہ جائیں یہاں تک یہ کہ وہ سٹیل ماریجنگ سٹیل ہے ہی نہیں ہیں وہ آپ ٹیسٹ کروائیں دنیا سے کروائیں اور آپ ڈاکٹر ایکیو خان سے پوچھیں کہ کس کس سے ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک اور شفیق صاحب کو دے دیں پھر جلانی صاحب نے تین مینے کے باہر رپورٹ دی کہ آئے میں مسلمان ہاں مسلمانی کا سٹیفیکٹ مل گیا ٹھیک مرزا ہی نہیں ہوں ایسے بار صاحب نے رپورٹ بھیجی کہ وہ سٹیل جو ہے نا انویسٹیگیٹ ہویا ہے لیبارٹیز نے کہا کہ ٹھیک 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 آپ مجھے کوئی اور کام دے دیں کیونکہ میرا تو وائیڈ اسپیرنس ہے ٹھیک عبدالقدیر کو وہاں رٹین کیا گیا وہ پر آجر ڈریکٹر ہو گئے مجھے پھر جاب دی گئی کہ سینٹی فیوز ٹکنالوجی کو بہت سارا یورانیم کی ضرورت پڑے جی تم ڈیڑا غازی خام میں جو مائننگ ہو رہی ہے وہاں تھوڑا سا یورانیم بانتا ہے ایک سال کا تم اس کی کپیسٹی کو بڑھا دو میں تین سال وہاں رہا اس کی کپیسٹی کو بڑھایا اور اس قابل کیا اب وہ اتنی کپیسٹی ہے کہ ہوتا کو بھی فیٹ کرتی اور کینم کو بھی فیٹ کرتی اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک اور بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے بعد وہ جب مکمل کیا تو سینٹی فیوز چل چل چکے تھے اب آیا کہ اگر ہم نے سوفیسٹیکیٹڈ بم بنانے ہیں نکلیر بم بنانے ہیں جس میں ریڈییشن کام سے کام ہو اور تباہی کی طاقت زیادہ زیادہ ہو تو پلٹونیوم روڈ لینا پڑے گا ایٹی سیون میں مجھے یہ پراجیکٹ دیا گیا کہ یو بل میک پلٹونیوم ریاکٹر وہی جو کہ سیونٹیز میں شروع کیا تھا اس سے زرہ دیفرینٹ اور زرہ بڑا وہ چھوٹا تھا اب اس سے زرہ مچ بگر وہ ہم نے لوکل دیزائن کیا ایٹی ٹو پرسنٹ اس میں جو فارنک چینج فارنک چینج فارنک چینجوز اونلی ایٹین پرسنٹ ایٹی ٹو پرسنٹ لوکل یعنی کی اتنی کمال اس میں کر دی کیا بات اور نائی ٹی سیون میں وہ ریکٹر چل پڑا اب پاکستان کو پلٹونیوم بنا کے دے رہا ہے اور ایٹین میں وہ سی ٹی بی ٹی کا کیس آ گیا پاکستان نے کہا سی ٹی بی ٹی سائن کر دو تو امریکہ نے کہا نیوال صاحب کی گورنٹ تھی انہوں نے کہا کر دو ایکیو خان نے بیان دے دیا کہ کر دنے میں ہرج نہیں اشواق صاحب نے بیان دے دیا کر دنے میں ہرج نہیں میں نے کہا ہرجی آج جائے کی جس نوکلیر پروگرام کو بنانے کی لیے ہم نے اتنی محنت کیا تقدو کیا اگر اس کی تیسٹ ہی نہ کرو تو ہاو کنیو بی شور that it will work اور دولمنٹ کیسے کرو گے دولمنٹ روک جائے گی کی تیسٹنگ سے دولمنٹ آتی ہے so i wrote a paper ابھی بھی میرے پاس کپیاں پڑی ہنگی ہیں chief of army کو دیا chief of air کو دیا chief of navy کو دیا political party کو دیا jamaat islami کو دیا ہم ایدگول کو دیا کی اجناب یہ ہرجز نہ کرو we must not scientific it will kill the project nuclear capability nuclear capability of Pakistan نتیجہ یہ ہوا کہ ایک anti-CTBT movement چل پڑے اور مجھے میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا ساتھ judges کو وکیلوں کے سامنے لہور باہر کانسل کے سامنے تقریر کی اور اس تقریر میں ایکس پریزیڈنٹ وہ اللہ بخش پی 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 کے تھے ڈیڑا غازی خان سے اچھا وہ بھی ساتھ ہیں تو الحمدللہ سی ٹی بی ٹی کو پر سائننا ہوئے دیکن مجھے اٹام ہونے سے چھوڑنا پڑا کہ آپ کا جوب کمپلیٹ ہو گیا تھا جی جوب کمپلیٹ ہو گیا تھا جو آپ نے کرنا تھا نہیں میں نے ایک پراجٹ نیوی کے ساتھ سمیٹ کر دیا کہ ہم نکلیر سب مرین بنائیں گے اور اس پہ نیوی کے ساتھ لگ پڑے تو وہ وہ بھی آگیا کہ تم نے ڈیریکٹ کیوں نکلیر سے نیوی سے ڈیل کی ہے تو آئے ٹو ریزائن نائنٹی نائن میں میں نے ریزائن کر دیا پوری ریزائن ایکسپٹ ہو گیا اس کے بعد آیا کہ آپ کیا کروں اب یہ آیا کہ مسلم مما کو ضرب کیا جائے درمیان میں جی ایک بات اس پہ ہم آتے ہیں اس پہ کہ اگر آپ انڈیا میں ہی رہتے بہت سارے لوگ رہ گئے وہاں آپ کا خیال ہے کہ آپ اتنا کام کر پاتے یا جو اس وقت آپ کی جو شخصیت ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہو پاتی اگر آپ انڈیا میں ہوتے ہرگر نہیں یہی سلطان بشیر الدین محمود ہوتا ہرگر نہیں کیونکہ ہمارے لئے جو انسپاریشن تھی وہ پاکستان تھا میں نے جتنا کام کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ ہر اسائش کو چھوڑ کے پاکستان کے لئے کام کیا اور انڈیا سے کیا انسپاریشن کیا لینے اگر ہم کمائنٹ لیتے ہیں میں شاید اپنے آپ کو جیسے میرے والد صاحب تھے اس گروپ میں ہوتا جو انڈیا کے خلاف ابھی بھی لڑ رہا ہوتا اور پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا اتنے ترقی بھی نہیں کر پاتے جتنا کہ آپ نے کام کیا جتنا آپ کی پرسیمٹ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اثر بھائی نوکنگ بیک یعنی کبھی ان کاموں کے پیچھے کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ ترقی کرنی ہے جو کچھ مجھ سے ہوا جو کچھ میں نے کیا وہ ایک تھا کہ ایک سنس او ڈیوٹی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اس میں تکلیف ہاتی ہے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے نہیں ترقی ہوتی ہے ترقی ہی لینی ہوتی تو مجھے کوپریشن کرنا پڑتا گورنمنٹ کی بات مانتا ٹھیک اچھا ایک میں چاہتا ہوں جی کہ آپ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا لاشوں کے دریا کو پار کر کے ہم نے اس کو حاصل کیا بہت قربانیاں دیں نئی نسل اس سے اتنی آگاہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے کہ انہیں کچھ کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے جن کو بائی برس پاکستانی ہیں کہ آپ کو یہ پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے آپ کو اس کی قدر میرے خال میں اتنی جانتی نہیں ہو سکتا ہے کہ جانتی ہوں کچھ لوگ لیکن کیا ہوگا آپ کا میسیج نئی نسل کے لیے نئی نسل جو ہے نا میں نوجوانوں سے ملتا رہتا ہوں ٹھیک اور وہ ان کے بارے میں بھی غلط impression ہے کہ نوجوان خراب ہیں نوجوان نسل ٹھیک نہیں ہے I find them کہ they want to do something وہ بھی آپ نے آپ کو کچھ achievement کرنا چاہتے ہیں نوجوانی میں آدمی winning ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پہاڑوں کو سار کروں ٹھیک وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے بڑاپے میں آدمی گاروں کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے کیوں کہ اچھی گار ملتا ہے اچھا ہے ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی چوٹی ملے ہمارے سامنے کوئی نسب لائن نہیں ہے اس وجہ سے ہمارا نوجوان confused ہے اور اس نے نسب لائن بنا لیا روٹی کپڑے مکان کو کیونکہ بڑا نسب لائن نہیں رہنے لیا گیا ٹھیک جو نوجوان اس وقت تھا آج کا نوجوان کا ذہن ایسا ہی ہے وہ ذین میں بھی اور انگریزی ڈیس میں بھی وہ اندر سے وہ مسلمان ہے ٹھیک ٹھیک حضور پاک کی ایک حدیث مجھے بہت یاد آج انہوں نے کہا جو تقوی ہے وہ یہاں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے جو یہ جو مسلمان یہ جو نوجوان ہیں نا اس کو ایم یہ بتایا جائے کہ ابھی وہ پاکستان نہیں بنا جو پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال بنانا چاہتے تھے ٹھیک علامہ اقبال کا وہ بڑا بہت لازیکل اور مشہور باتیں ہیں کہ ہم پاکستان اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے ایک لیبارٹری ہو ٹھیک اسلام کا قلعہ نہیں اسلام کی ایک لیبارٹری ہو تاکہ اس لیبارٹری میں اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے اور جو برکات نکلیں اس برکات کو دیکھتے ہوئے ریسٹ آف ڈا ورڈ جو ہے وہ کہے ہمیں بھی چاہیے یہ ٹھیک وہ خود اس طرف آئیں پاکستان اگر اسلام کی لیبارٹری بنایا جاتا ہے تو پاکستان اسلام کی برکت سے اتنا عظیم یہ ملک نکلے گا کہ خود بخود دیگر ممالک اسلام کی طرف آ جائیں گے جیسے کہ شروع میں جب کامونیزم آئی ہے تو کامونیزم کو دیکھ کے بیش بار ملک کامونیسٹ ہو گئے وہ تو بعد میں جو خرابیاں کامونیزم کی خرابیاں جو تھی نا جو آئی تو پاکستان کا جو یوت ہے ان کو کوئی بڑا ایم چاہیے ٹھیک اور وہ ایم ان کو جو دھورا رہ گیا پاکستان میری نظر میں ابھی پاکستان بنا ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ مطلب اچھیو نہیں ہوا اور لا الہ الا اللہ یہ مطلب نہیں تھا کہ سارے لوگ محشدوں کے اندر چلے جاؤ ٹھیک لا الہ الا اللہ سے یہ مطلب غلط آگر کچھ سمجھتا تو سمجھتا لا الہ نے کہتا کہ تم آزاد ہو گئے اللہ کی صرف اللہ کی غلامی میں آو گئے باقی سب ہر ایک سے آزاد ہو گئے تم اللہ کے بندے بن کے اللہ کی دنیا کو فائز دو گئے تم اللہ کہتا ہے کہ میں نے ساری کائنات انسان کی خدمت کے لئے بنائی ہے تم ساری کائنات کو انسان کی خدمت پر لگاؤ گئے ٹھیک میں نے آپ کی بہت ساری کتابیں دیکھیں یہ جو رغبت ہے آپ کو دین کی طرف یہ کیسے پیدا کیوں اس کے بارے میں کچھ آپ اس میں اظر یہ اللہ کا فضل ہے میں نے بتانے میں بتانے میں شرم نہیں بچمن نے قرآن نہیں پڑا تھا کیا حالات ہی ایسے تھے میں نے جیسے آپ بچمن کی سٹوری بتائی ہے کہ والد صاحب میرے ٹھیک مجاہد تو تھے لیکن محنوی نہیں اور وہ بھی انہوں نے بھی توجہ نہ دیا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھوں اور یہ ساری چیزیں کروں جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں میرے ذین میں ایک سواس پڑا ہوا کی میں کون ہوں اسلام سے مجھے محبت تھی لیکن اسلام کو مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہے اسلام کیونکہ مجھے اسلام کیونکہ مجھے پڑا ہوں اسلام ٹھیک وہاں پہ میں نا کریسٹین کے چرچوں میں بھی جاتا مندروں میں بھی جاتا جیوڈز کے سناگلوں میں بھی جاتا جیوڈز کے سناگلوں میں جاتا عائی وانٹو دسکور حقیقت کیا ہے تلاش حقیقت کآن ہے سچا کون ہے جوٹا کون ہے میں نے کہا میں اسلام پساند کرتا ہوں میرا باپ اسلام پسانتا تو یہ تو کوئی ریزن نہ ہوئی کیا اصل اسلام اس کابل ہے کہ اس کو پسانت کیا جائے ٹھیک کمپیرٹیو سٹڈی آف ریلیجن میں نے شروع کی اور پڑھا اس کے بعد آیا کہ میں نے بائبل بھی خریدی پڑھی ریلیجن کی کتابیں پڑھی پھر میں نے قرآن کریم کی طرف آیا اور بلکل نائی نیوٹرل ہو گئے پڑھا اور میں نے اس کو اتنا پاورفل پیغام پایا اتنا پاورفل پیغام پایا کہ میری روح جو تھی وہ لگتا ہے تھا کہ وہ اس کے لیے بنی آیا اور یہ اس کے لیے بنایا میں نے ایک ایک آیت جو تھی اس کو کئی کئی دن پڑھتا رہتا تھا اس کا ترجمہ کرتا تھا اس کے معنی سیکھتا تھا پھر پاکستان جب آ گیا تو اٹام اینرڈی کمیشن کا کام اتنا بیزی تھا اتنا مصروف تھا کہ پھر میں واپس کام میں چلا گیا ایٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مربانی فرمائی ہدایت فرمائی کہ میں نے کہا کہ اب میں نے قرآن سے دور نہیں جانا ٹھیک اب تک اللہ کا شکر ہے کہ جو سائنس، ٹکنالوجی، دیگر علوم پڑھے پروفیشن پڑھے وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم تو ماں ہے ان طرح علوم کی ساری سائنسوں کی ماں قرآن ہے خواہ وہ ایکانومی کی سائنس لے لو بزنس منجمنٹ کی سائنس لے لو کمیسٹی کی سائنس لے لو فیزیس کی لے لو سپیس کی لے لو الیکٹرانک کی لے لو الیکٹر کی لے لو ساؤنڈ کی لے لو ہیٹ کی لے لو جو کچھ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کی ماں قرآن کریم ہے سبحان اللہ اور یہ اس قرآن کریم نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ جس میں آدمی اللہ کی تخلیق اوپر سوچتا ہے اللہ کا نائب بن جاتا ہے اور اس وجہ سے قرآن کریم نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کی اور ویڈن ہنڈرڈ یئرز آو قرآن مسلمان بہت ایسی طاپ موست سائنٹسٹ طاپ موست انجینیر طاپ موست اکانومیسٹ ہر چیز میں بہت ایسی طاپ موست ایک سو سال میں ٹھیک تو یہ جب مجھے ریلانیز اوشن ہوئی تو میں نے مجھے یہ سمجھے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور چل گئے ہیں ہمارا یوت بھی دور ہے مسٹر بھی دور ہے اور مولوی سب سے زیادہ دور ہے قرآن سے ٹھیک اس وجہ سے کہ مولوی نے قرآن کو اس دنیا کے لئے تو فائدہ بہت سمجھتا نہیں کہتا ہے کہ اس جنت میں چلے جاؤ گے ٹھیک اور بابا جنت میں تو اللہ کی مہربانی سے جس نے جانا جانا ہے بچ تو میں نے یہ اللہ نے مجھے یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میرے پاس جتنا سپیر ٹائم تھا نابر وہ میں لگا دیتا تھا قرآن کو سمجھنے اور اس سے میں نے پریارٹی بنائی کہ چار پانچ چیزیں ہیں جس کو پر محنت کرو باقی سارا چھوڑ دو ایک ہے کہ اللہ ہے ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ حیات بودل موت ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ ان چار چیزوں کو لے لو اور ان کو ثابت کرو اور یہ ہیں ان کی عظمت کو دنیا پر بلان کرو چنانچہ میں نے تفسیر لکھی کتاب زندگی قرآن احتیم کی سائنسی تفسیر کافی پاپولر ہے دسوں باروں ایڈیشن پاپولیش ہو رہا ہے انگریزی میں دونڈ رہا ہے لائف آف ڈیتھ کتاب لکھی ایٹی سیون میں بہت ساری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں حیات بادل موت اردو میں لکھی پانچ چھ سو سوے کی کتاب ہے وہ بیشمار خطوط آتی ہے کہ ہماری زندگی بدل گئی مابرہ لکھی کی جو مابرہ عالم الغیب کی حقائق کیا ہیں لاجک کیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طریبہ گوبر The Future of Mankind کے نام سے لکھی کہ کس طرح دنیا کا پاسٹ بھی وہ تھے پریزنٹ بھی وہ ہیں اور اس کے علاوہ تلاش حقیقت یعنی ما شاء اللہ کافی کتابیں ہیں میں نے بیس پچیس سے زیادہ کتابیں لے چکا ہوں اور وہ ساری کتابیں ایسی ہیں جو انسان کو with logic with science قائل کرتی ہیں کہ اسلام حق ہے قرآن کریم other than اللہ سبحانہ وکسی کی تصنیف ہو ہی نہیں سکتا اور جو کش ہے اس میں سچ ہے اور مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو میسیج دیا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ we pass over this message to others others لوگوں تک پہنچائیں دنیا سائی میں پھیلائیں مجھے یقین ہے اور جو مشن میں نوجوانوں کو دیتا ہوں جو میرے ساتھ ملنے آتے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سو میں سے بیس یا پچیس آدمی کہتے ہیں لا اللہ لیلہ محمد رسول اللہ سیونٹی فائیو آدمی سو میں سے آپ کے رسول کو رسول ہی نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اللہ کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح تم لوگ جانتے ہو تو ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو صدی جس میں ہم رہ رہے ہیں آدمی سنٹی فائیو تو ہمارا مشن پاکستان نہیں ہے ہمارا مشن مسلم سو کارڈ مسلم ورڈ نہیں ہے ہمارا مشن ساری ورڈ ہے کہ ساری ورڈ کو ہم نے بتانا ہے کہ لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ میں تمہاری نجات ہے اور اس میں یہ پیغام پہنچانا ہے امریکی ہمارے بھائی ہوں گے اگر وہ لا الہ لیلہ کہتے ہیں ہندو ہمارے بھائی ہوں گے جب وہ لا الہ لیلہ بھائی تھے تو لا الہ لیلہ کا ایسا پیغام ہے جو یونٹی آف مینکائنڈ کا پیغام ہے یہ اس مشن کو میں آج کل کام کر رہا ہوں یہ بہت اچھا ہے فیملی کے چند افراد کے ساتھ لاشوں کے دریا میں سے نکل کر آنے والا شخص آج ایک ایسا سمندر ہے جو دوسروں کو بانٹ رہا ہے جبکہ جب وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا تو شاید اس کے پاس اپنے لیے بھی کچھ نہیں تھا یہ نہ صرف پاکستان کی برکت ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ کچھ بھی ممکن نہیں بہت مزایا سر آپ سے ملاقات کر کے ہم نے آپ کو نہیں جانا ہم نے میرے خال میں اپنے آپ کو جانا بہت شکریہ جزاگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی متلے حاضر کی نیابت کی حیر ہمیں پاکستان کو کام رکھنے کے لیے ہمیں اور قربانی سر میں سبجتنا ہوں خودمان کوشیبت میں جو طایا نہیں چڑتا ہمارے ہمارے حوصلے پلند ہے ہمارے مختیر ایڈیانا ایڈیانا